شاید لڑکا لڑکی شادی سے پہلے اکٹھے بیٹھے ہوں ہاں تم ہم کچھ بہانہ بنا دیں گے ہادیوں کو میں رنگ پینا دوں گی ہم مل رہے ہوں شاید ان کو ویسے بھی نہیں پسند اور مجھے لگتا ہے ویسے بھی ان لوگوں کو شنیلہ سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تم بابا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں اب بہت اچھے طریقے سے بزنس کو سنبھال سکتا ہوں ساری جائداد میرے نام کر دیں تاکہ میں اپنے بزنس کو آگے بڑھا سکو ایک نیا بزنس اور نیا آغاز لے سکو اس پر شیلہ کہتی آگے ہار تم کیا چاہتے ہو وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں چاہتا بس جو کہا ہے آپ جا کر بابا سے کہہ دیں اس پر وہ کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے بابا میری بات مانیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اس پر فیضان کہتا ہے میں وہ کروں گا جو میرا دل چاہے گا آپ کے کہنے پر میں نے اس نڑکی سے شادی تو کر لی ہے لیکن اب کوئی ایسی ویسی عرضی یا تمہاری مرضی نہیں چلے گی جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گا اس پر آگے سے شیلہ کہتی ہے کہ تم کیا بھیکی بھیکی باتیں کر رہی ہو میں جا کر تمہارے بابا سے ضرور بات کروں گی وہ در جب فیضان کی ماں اپنے شور سے بات کرتے تو وہ کہتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے وہ تو بچہ ہے وہ تو نہ دانی اور نہ سمجھی میں کوئی باتیں کر رہا ہے کیا تمہارا بھی دماغ خراب ہو چکا ہے